ہندوازیو جائے بارت جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے پیش نظر پیروں فقیروں سوفی سنتو پہ ادارت ایک نظم آپ کے لئے لے کر آئیں گے تو لیجئے دوستو آج ہم آپ کی ختم میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ کی نظر وہی نظم کرنے جا رہے ہیں امید ہے کہ آپ سبھی کو پسند بھی آئے گی اور آپ اس پہ عمل بھی کریں گے گور سانے بھی کریں گے اور اسے پسند بھی کریں گے اور ہماری حسنہ ادارت بھی کریں گے تو لیجئے دوستو آپ کے پیش نظر آپ کی ختمت میں حاضر ہے وہ نظم نہ پیروں سے نہ فقیروں سے نہ سوفیوں سے نہ سنتوں سے نہ گرو جنوں سے اگر کچھ پوچھنا ہے تو اپنے من کے بیتر سے پوچھ کون کون سے اچھے کام اور کون کون سے برے کام کیے ہیں تو نے کتنوں کی ناؤ کو پار لگایا ہے تو نے کتنوں پہ ظلم کو اپنایا ہے تو نے یہ اپنے من کے بیتر سے پوچھ یہ اپنے من کے بیتر سے پوچھ خدای اور خدا دوستو نے انسانت کی ڈگر پر چل کر دنیا بنائی خدای اور خدا دوستو نے انسانت کی ڈگر پر چل کر دنیا بنائی اور اس کے ہر رنگ کو پیار سے سجایا تاکہ ہر کوئی حقیقت کو سمجھے خدا اور خدای کے راستوں کو پیچھانے دنیا پر آیا ہر انسان دنیا پر آیا ہر انسان اس کے ہر پہلوں کو پیچھان کر آگے بڑھے لیکن پھر بھی دنیا میں کسی کو یہ راستہ راسنا آیا ہر کسی نے شیطانیت کو اپنا کر اس پر کھنجر چلایا ہر کسی نے شیطانیت کو اپنا کر اس پر کھنجر چلایا کچھ لوگ ہیں جو پیر یا فقیر یا صوفی اور سنت ہیں ہیں جن کے ادھار پر دنیا کا گنگان ہو رہا ہے دنیا چل رہی ہے ابھی بھی قائم ہے یہ ان کی مہربانیاں ہیں انسانی زندگیوں پہ تو آگے بڑھتے ہیں نہ پیروں سے نہ فقیروں سے نہ صوفیوں سے نہ سنتوں سے اگر کچھ پوچھنا ہے تو اپنے من کے بیتر سے پوچھ اس کے بعد گھر سے سنیے گا تو اپنا سنگی بھی تو اپنا ساتھی بھی ہے تو اپنا ہمراض بھی ہے تیری ہر رفتار کا تو خود مالک بھی ہے تم جو بھی کرتے ہو اسے اچھی طرح سے جانتے ہو اس میں سچ کتنا ہے اس میں جھوٹ کتنا ہے ہر چیز کو پیچھانتے ہو نہ آہوں سے نہ جاہوں سے نہ رہوں سے بچتا نہیں کوئی بھی خدا کی نگاہوں سے تو عرض یوں ہے آگے بڑھتے ہیں اب جیسے کہ ہم مندر مسجد گردوارے جاتے ہیں تو اس پہ ایک لائن ہے اسے گھر سے سنیے گا تم اگر مندر مسجد گردوارے چرت جاتے ہو کچھ نہ کچھ نیاز اور پرساد لے جاتے ہو چڑھانے ان کے در پہ عبادت و پراتھنا کے لیے کیا کبھی تم نے سوچا یا جانا اس میں لالچ کتنی ہے اور ایمان کتنا ہے اس سچ اور جھوٹ کو کبھی جانا تو نے کیونکہ جب بھی ہم آستہ کو لے کے مندر مسجد گردوارے جاتے ہیں تو ہمارے منوں میں بہت ساری آستائیں بھی ہوتی ہیں وشواز بھی ہوتی ہیں ایشور کے لیے لیکن کچھ سوارتی ایسے ہوتے ہیں جو کی انہیں غلط طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے در پہ رشوت لے کے جاتے ہیں تو اسی طرح ان چیزوں سے بچنا چاہیے سچے مند سے اور سچی لگن سے ہر آستہ کو اپنانا چاہیے ایشور کے در پیش آنا چاہیے تاکہ ان کا آشروات ہمیشہ دین دنیا کے ساتھ ساتھ انسانی زندگیوں پر بھی بنا رہے کیونکہ ان کا لگاؤ زیادہ انسانی زندگیوں سے ہی ہے اور بھرپور طاقت اگر انہوں نے دی ہے تو انسانی زندگیوں کو دیئے اس کی انسان کو نہیں بولنا چاہیے تو لاسٹ میں پھر اسی پہ ایک اور کالم ہے نہ پیروں سے نہ فقیروں سے نہ سوفیوں سے نہ سنتوں سے نہ گرو جنوں سے اگر کچھ پوچھنا ہے تو اپنے من کے بھیتر سے پوچھ نہ آہوں سے نہ جاہوں سے نہ رہوں سے بچتا نہیں کوئی بھی خدا کی نگاہوں سے امید ہے کہ آپ سبی کو یہ پسند آئی ہوگی جائے ہند جائے بات